گزشتہ روز میں نے لاہور پریس کلپ میں نو مئی کے حوالے سے میں نے بات کی اور نو مئی کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں جو گرونڈ ریالٹیز ہیں میں نے اس کے پر بات کی اور میں سمجھتا ہوں عمران خان اینڈ کمپنی نو مئی کے جو گنونہ یہ کھیل کھیلا گیا ہے جو ریاستی اداروں اور ملک اسلامیت کے اوپر یہ وار کیا گیا ہے اس میں یہ لوگ مثلا بس ہیں اور میں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے سیاسی کردار کو ختم ہونا چاہیے اور عمران خان ایک شہر ہے ایک فساد ہے اور اس کا معاملہ ختم ہونا چاہیے میری اس بیان کو میری اس پریس کانفرنس کو پی ٹی ای والوں نے کنورٹ کر دیا کہ اختر ایک بارڈار نے عمران خان کو قتل کی دمکی دیئے حالانکہ میں نے بھی یہ بات کیا کہ عمران خان کا سیاسی کردار ختم ہونا چاہیے پی ٹی ای کی بین لگنا چاہیے اور یہ اس کی پرولکس بین ہونے چاہیے اور اس کو قتل کی دمکی بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم کسی کو قتل کی دمکی دینے والے کون ہوں ایسی سوچ و فکر رکھنے والے ہم لوگ نہیں ہیں زندگی موت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہیں یہ زندگی موت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں ہم کیوں کسی کو قتل کی دمکی دیں گے میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ عمران شہر ہے فساد ہے اس کو بین کریں تو آج پی ٹی ای برگیڈ نے یہ جو ان کی میڈیا برگیڈ ہے انہوں نے میرے خلاف ایک کمپینڈ شروع کر رکھی ہے اور عجیب و غریب قسم کی الزامات لگا رہے ہیں اور ہمیں مجھے دمکیاں دے رہے ہیں ہم دمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں میں دمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں ان دمکیوں ان کی جو کمپینڈ انہوں نے شروع کی ہے میرے خلاف اس کو میں نے حکام بالا کے نورس میں بھی میں لے آیا ہوں پولیس کو بھی ہمیں پکشن دینے جا رہے ہیں دے رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں دمکیاں دے رہے ہیں ان کو دیکھا جائے اور اس کا آزالہ کیا جائے اور میں آج بھی ماضی میں بھی آج بھی پی ٹی آئی کی جو کرپٹ لوگ ہیں جو کرپٹن کرتے رہے ہیں گوگی بشرا بزدار امنان خان ان کی کرپٹن کو بے نکاب کرتا رہا ہوں کرتا ہوں کرتا رہوں گا مجھے میں ان کی دمکیوں سے ملکوب ہونے والا نہیں ہوں